جب ابو لہب مر گیا نا تو ایک دہار خواب میں آیا اور گھر والوں نے پوچھا ابو لہب یہ تو بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے تو کہنے لگا گھر والے ہو جم سے تم سے جدا ہوا ہو مجھے عذاب ہی ہوتا ہے عذاب میں رہتا ہو لیکن جب پیر کا دن آتا ہے مجھے شہادت کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے گھر والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے پانی دیا جاتا ہے تو وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے صدقے میں خوشی منع کے غلام ازاد کیا تھا رابو فرماتا ہے تو نے میرے نبی کی خوشی منعی ہے میں سمار کو تیرا عذاب کم کر دیا کروں گا ملاد منانے کی برکتیں ملاد تو پھر بیان کروں گا نا ملاد منانے کی برکتیں کیا نصیب ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا میں نے آپ نے اپنے گھر میں ملاد منانے کو پوچھ سکتا ہے وہ بھئی انہیں وڈے پیسے لا چھڑے دیاری بھی پنی یا انہ آخرہ جاتوی کی تا دس لبیہ کی یا بتا ملا کیا ہے کیوں ملاد منانے بھئی تو میں چار چیزیں سامنے رکھوں گا مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی عقل علیہ السلام کی خوشی کے اندر ایک لونڈی باغتی باغتی گئی اپنے مالی کو جا کے کہنے لگی کہ بھئی تیرے گھر جو تیرا بھائی تھا نا عبداللہ فوت ہو گیا اس کے گھر رب نے بیٹا عطا فرمایا اس نے کہا چل تو ازاد ہے عرب میں ہوتا تھا جو لونڈی غلام خوشکبری لے کے آتا تھا نا اس کو ازاد کر دیا جاتا تھا اچھا یہ معاملات ہوئے اب لونڈی کو حکم ہوا کہ تُو بھئی ازاد ہے اب لونڈی ازاد ہو گئی وقت گزرا جب وہی ابو لاحب مر کے قبر میں چلا گیا قبر میں کیا قبر میں ڈالتے تھے بھائی نکل آتا تھا پھر ڈالتے پھر بھائی نکل آتا تھا باز نے کہا ستر گاز کے قریب نیچے ڈالا پھر بھی زمین نے بھائی گھنگ دیا تھا اب وہی ابو لاحب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابو لاحب کے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائے پوری صورت رب نے ابو لاحب کی مزمت میں اتاری جب یہ ابو لاحب مر گیا تو ایک دہار خواب میں آیا اور گار والوں نے پوچھا ابو لاحب یہ تو بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے تو کہنے لگا گھر والے ہو جب سے تم سے جدا ہوا ہو مجھے عذاب ہی ہوتا ہے عذاب میں رہتا ہو لیکن جب پیر کا دن آتا ہے مجھے شہادت کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے گھر والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی کیوں پانی دیا جاتا ہے تو وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے صدقے میں خوشی منا کے غلام ازاد کیا تھا رب فرماتا ہے تو نے میرے نبی کی خوشی منای ہے میں سمال کو تیرا عذاب کم کر دیا کرو گا یا ایک بات خاتم المحدثین شاہ عبدالحق محدث دیل بھی لکھتے ہیں اور فرماتا ہے مسلمانوں اگر کافر خوشی کرے تو رب عذاب کم کر دے اگر مسلمان خوشی کرے تو رب کتنا کرم فرمائے خود بھی تو سوچو نہ اگر کافر جس کے بارے میں قرآن بھی اس کی مضمت کرتا ہے وہ خوشیاں منائے تو رب اس کو اتنا دیتے ہیں کہ اس کے عذاب میں کمی بھی کر دیتے ہیں تو بتاؤ اگر مسلمان خوشیاں منائے تو رب اس پر گرم نہیں کرے گا رب اس کو برکتیں نہیں دے گا وہ امام فتاوہ رزویہ جلتی سفر نمبر سات سو چنون پر لکھتے ہیں بعض بزرگوں نے سرکار کو خواب میں دیکھا توجہ طلب بات ہے بزرگوں نے خواب میں دیکھے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم لوگ چراغہ کرتے ہیں یہ جو دیوے وغیرہ ہم لوگ بالتے ہیں وہ پہلے دیوے چلتے تھے یہ جو ہم اس طرح کا لالٹین وغیرہ جلاتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں ملاد کی مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فارحہ بنا فراہ نبی یہ الفاظ سمجھئے گا فرمایا من فارحہ بنا فراہ نبی اب میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں رب کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو تین سو ساٹھ سال تو وہ رب کی بارگاہ میں روتے رہے پھر جتنی بھی عمر غزری ساری عمر میں یہ دعائیں کرتے رہے کہ مولا میں نے جتنے کام کیے ہیں تیری رضا کے لیے کیے ہیں اب وقت گزرا حضرت نو علیہ السلام آئے سارے نو سو سال رب کی تبلیغ کی تو کہا مولا صرف تبلیغ کا بدلہ یہ چاہیے کہ تو راضی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے عرض کی کہ مولا میں آگ میں چلا گیا لیکن مقصد ایک تھا کہ سونے مولا تو راضی ہو جا حضرت اسمائلز کرتے ہیں کہ مولا میں نے اپنے آپ کو قربان کروا لیا لیکن مقصد ایک تھا تو راضی ہو جا حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں ہجرت میں چلا گیا لیکن مقصد ایک تھا تو راضی ہو جا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ مولا میں آسمانوں پہ آ گیا لیکن مقصد ایک ہے کہ تو راضی ہو جا سارے نبی آئے نا یہی کہتے ہیں کہ مولا راضی ہو جا مولا راضی ہو جا لیکن ایک وقت آیا قنون بدلا دستور بدلا جاک کے بیٹھئے گا قنون بدلا دستور بدلا جب یہ سارے معمولات بدلے نا تو رب کا قرآن اترتا ہے رب کے قرآن کے اندر رب کائنات فرماتا ہے موسیمان ذات توجہ رکھئے گا رب فرماتا ہے اے نبی ہم نے تجھے ساہید بنا دیا مبسر بنا دیا نظیر بنا دیا رب کریم فرماتا ہے وما ارسل لاکہ اللہ رحمتا لیلعالمین ہم نے تجھے رحمتا لیلعالمین بنایا رب فرماتا ہے انہا کہ لا علا خلق عظیم نبی ہم نے تجھے خلق عظیم عطا فرمایا رب کریم فرماتا ہے علم نسرہ اللہ کا صدرک حبیب ہم ترے سیندے کو بلند فرما دیا رب کریم فرماتا ہے ورفانہ اللہ کا ذکرک حبیب ترے ذکر کو بلند کر دیا رب کریم فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کا اُسر حبیبہ ہم نے تجھے خیالے کسیر آتا کی رب کریم انسان فرماتا ہو کہ ایسا نے مخبوم قان فضل اللہ علیقہ عظیمہ رب نے تجھ پہ فضل عظیم کیا رب کریم فرماتا ہو وَدْ دُحَا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا ہم نے وَدْ دُحَا کا جہرہ دیا وَاللَّيْلِ عِزَا سَجَا کی ظُلْفِ آتا کی کہا کہ میں نے زیبہ آتا کی یا سین کے کندل آتا کی رب کریم فرماتا ہو یا اُکس چیمو بیہاز الپلد مجھے اس شہر کی قسم ہے میں نے عرض کی مولا وہ نبی آتے رہے وہ نبی آتے رہے تو ان کو یہ دعائی دیتا رہا کہ مولا لازی ہو جا لیکن اپن تو فرماتا ہو تو سونا بھی ہو تو عالی بھی ہو تو عرفہ بھی ہو رب فرماتا ہے سارے نبی مجھے لازی کرتے رہے اور میں اپنے محمد یار کو رازی کرتا رہے اور یہ ایک بات سمجھو سارے نبی رب کو رازی کریں رب یار محمد کو رازی کریں اور آگے حدیث کے الفاظ وہ سننا رابی کے کہتے ہیں من فاریہ بھی نہ ترپ جائیں گے آپ بات سن کے مصطفیٰہ نے فرمایا جو میرا ذکر سن کے جو میرا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہے اور یارو میں محمد عربی بھی اس سے خوش ہو جاتا ہوں فرمایا جو میرا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہے میں محمد عربی بھی اس سے کیا یارو اور چاہیے مجھے بتاؤ تو سہی نہ اس کے علاوہ کیا چاہیے جب مدینے والا رازی ہو جائے تو اور کہاں جانا ہے اور کیا چاہیے یہی تو کمال ہے ملاد کا یار ملاد یہی تو ہمیں دیتا ہے ملاد قرآن اگر میں پڑھو نہ اس کے علاوہ بھی بہت سارا تو بڑا قرآن ہے جو مصطفیٰ کی شانے بیان کرتا ہے سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی شانے بیان کرتا ہے لیکن لاس پہ آکے رب کریم یہی فرماتا ہے اور رب کریم کی آیت نے واضح طور پر اعلان فرمایا فرمایا لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو مولا نعمتوں کا چرچہ کریں کون سی نعمت کا چرچہ کریں زمین اتنی بڑی اس کا چرچہ کریں اوچھا اوپر درخت کروڑوں عربوں کی تداد میں مولا یہ اچھا مولا تنہیں آنکھ دی اس کا کان دیئے اتنی نعمتیں دی جسم دیا وجود دیا چلنے کی طاقت دی بولنے کی طاقت دی سونگنے کی طاقت دی مولا دیکھنے کی طاقت دی یہ سورج دیا یہ چاند دیا یہ ہوا دی یہ موسم دیا یہ آسمان دیا یہ چاند دیا یہ تارے دیا مولا یہ بارش دی یہ سارے معمولات ہیں مولا کس کس پہ ہم چرچہ کریں کس بات کا ہم شکر کریں کہ تیری اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے تو رب کریم نے فرمایا کہ ہاں میری نعمتوں کا شکر بھی کرو گے چرچہ بھی ادا کرو گے تو پھر آپ سب سوال کریں گے کہ علامہ صاحب اگر ہم یہ کام کرنا شروع ہو جائے تو بتائیے کہ ہماری زندگی کیسے چلے گی تو میں ایک بات کہوں گا کہ آؤ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں کہ کام ایک کریں سارے معمولات پوری ہو جائے آپ کہیں گے کیا تو میں نے کہا چلو رب کریم فرماتا ہے آدم میں نے زمین کو تیرے لیے بنایا توجہ آدم زمین کو تیرے لیے بنایا آسمانوں کو تیرے لیے بنایا یہ ساری چیزیں سجائی گئی نا تو آدم تیرے لیے تیری اولاد کے لیے تو میں نے کہا مولا پھر حضرت آدم کا چرچہ کرے حضرت آدم کا شکریہ آدھا کرے تو رب کریم نے فرمائی یہ نہ دیکھو کہ میں نے ساری چیزیں آدم کے لیے بنائی ہے رب کریم نے فرمائی آگے بھی سنو سارا کچھ آدم کے لیے بنا ہے تو آدم کو میں نے مدینے والے مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمایا رب نے فرمایا بات ختم ہو گئی سب چھوڑو مدینے والے کا چرچہ کرتے روحو رب تمہارے سارے چرچے قبول فرماتا چلا جائے گا یہ معاملات ہوتے ہیں یار ملاد کی ورکت ہیں اور ملاد کرنا خوش نصیبوں کا حیث ہے اگر کوئی میری بات کو تکلیف دے سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے ہم تو اپنی حدود میں رہ کے بول لینا کہ ملاد کرنا خوش نصیبوں کا حیث ہے چھوٹی سی بات رکھوں گا مکہ میں بڑے لوگ تھے مکہ میں بڑے لوگ تھے لیکن ایمان چند لے کے آئے کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا تھا حبیب اگر تو سونا اور پاک ہے تو تیرے قریب سونے ہی آئیں گے اور پاک حسن والے ہی آئیں گے اور یار میرا تیرا گار ہو تو ہم لوگ عام مثال جو معاشرے میں چلتی ہے اور مارے بندے وہ اپنے کار سدھ دے ہی نہیں اگر میرا تیرا یار ہو تو ہم اس کو کسی نکھٹو محفل میں بیٹھ رہے نہیں دیتے میں صحیح شرابیوں کے پاس بیٹھ رہے نہیں دیتے تو بلا تشبیح بلا تمثیل بات کر رہا ہوں اور یار سادھا یار ہوئے کہ ایسا انہوں پیڑے بندے کو بہن نہیں دیندے اور دسوچے رابدہ یار ہوئے کہ راب کافر نیرے آنے دیندہ ہے راب دونے کا ذکر دوسر دیندہ ہے راب نے فرمایا نا نا میں آل میرے روابیچ تکیا کہ یار میں تیرا ذکر تیرے یار وہ بنائے جنہیں دیلوی ثابت سورے سرشکلاوی ثابت سوریا بنائے اور میں کہا یار رب نے فرمایا کہ میں تیرے نیرے بھیڑے بندے آنے دیتے نہیں میں جو رب بھی سڑکار دے نیرے دوجہ انہوں نہ جانے دے یہ صحیح جنہوں رب یہی سے عطا فرمایا آپ لوگ بازفہ نا پریسانی بھلا کیا ہوتی ہے ویسے بھی علاق دون دو تین سال ہو گئے کمر توڑ دی لوگوں کی مزدور طبقے کو تو رب تعالی ہمتیں دے ان کے تو ویسے ہی بڑے نازو کالات ہو گئے لیکن یارو بازفہ بھلا کیا ہوتے ہیں میں آپ پریسان ہوتے ہیں بھی ملاد کیا کرے ملاد کیا کرے پیسے پاس کوئی نہیں حالات کمزور ہیں تو آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا شیخ عبدالحق محدیس دیلوی کے والد صاحب شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ ہی تعلیل ہر سال نہ بڑا ملاد کرتے تھے اچھا اچھا خاصہ ملاد ملاتے تھے ایک سال نہ پیسے ختم ہوگے یہ صاحب کے لئے میری دعوت ہے ایک سال نہ پیسے ختم ہوگے شگرد بھی تھے پاس کچھ سکھیں جمع کیے تو فرمایا کہ جاؤ بزار سے بنے ہوئے چنے لے آؤ شگرد بزار گیا جا کے چنے لے کی آگیا اب چنے جب آئے نا تو چنوں کے اوپر شاہ عبدالرحیم نے ملاد پڑا اب ملاد پڑا گیا ملاد پڑ کے چنے تقسیم کر دیئے گئے شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں چنے تقسیم کر کے نا میں سو گیا کہتے ہیں جو ہی میری دنیاوی آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل اٹھی کہ مدینے والے مصفہ میری خواب میں تو شریف لے آئے یار اگر اتنے اتنے مٹھے بولو گے تو پھر مجھے بھی سکون کوئی نہیں آئے گا میں اپنی بات نہیں کر رہا اگر میرے نام پہ ہونا ہے تو کچھ نہیں لیکن سوچو میں نام اپنا نہیں لے رہا بلکہ ان کا نام لے جن کی وجہ سے ہمیں بھی رب نے عزتیں عطا فرمائی یا توجہ شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ میں چنے بانٹ گنا چنے شگردوں کو دے کے ملاد چنوں پہ پڑ کے تو میں سو گیا کہتے ہیں جب یہ زہری آنکھیں بھند ہو گئی دل کی آنکھیں کھلی مدینے والے تصریف لے آئے کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار اپنی جولی سے چیز اٹھاتے پھر رکھتے ہیں پھر اٹھاتے پھر رکھتے ہیں کبھی صحابہ کو دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا تقسیم فرمارے ہوئے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تمجھو سرکار فرماتے ہیں کہ صاحب کو رحیم ہمیں تیرے چنے پڑے پسند آئے ہیں تیرے ملاد کے چنے اپنے صحابہ کو تقسیم دلہا ہوئے ہیں اور میں نے کہا یار اگر ملاد پہ چنے پڑے جائیں تو مدینے والا تو وہ بھی قبول فرما لیتا ہے چنوں پہ ملاد بھی ان کو قبول ہو جاتا ہے اور یہ نہ سمجھ نہ کہ یار میرا ملاد چھوٹا ہے گھر میں کھانا پکاؤ سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤ اور ایک بات یاد رکھو کہ یارو سرکار کو بلانے کے لیے ڈھگر کی ضرورت نہیں ہوتی دل سے پکارنا تیرا کام ہے کرم فرمانا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے کبھی پکار کے دیکھنا تو سہی آپ کہیں گے نا مولیف صاحب کو مثال بھی ہونی چاہیے کہ کسی نے پکارا ہو تو سرکار آگے ہو مختصر مثال لکھوں گا زیادہ لمبی نہیں کروں گا سرکار علیہ السلام تو سلام کیا نا کسیدہ آپ پڑھتے ہوں گے سب نے سنے پڑھائیں اچھے جب کسیدہ بردہ شریف امام بسیری نے لکھا ان کو فالج ہو گیا بعد میں کچھ دیر بعد فالج ہوا ایک دہارے نا بڑے پڑیسان اور سرکار کو یاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے اکا کرم فرما دیجئے تھوڑی دیر گزری کہ سرکار تشریف لے آئے نہ یا اے ہی اس کے انتے بار میری تریخ بھی پہلی آگئی کون تشریف لے آئے سرکار جب تشریف لے کے آئے تو امام بسیری کے بدن پہ سرکار نے چادر اٹھا کے ہاتھ پھیڑا جب وہ یادلہ والا ہاتھ سرکار کے ان کے بدن پہ پھیڑا تو امام بسیری کہتے ہیں کہ میرے سارے بدن کی جو تینہ بیماری وہ ساری کے ساری دھوڑ ہو گئی کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ امام بسیری آج سرکار کی ظلفیں نہ مانگ لیں سرکار کی بارگاہ میں ارض نہ کر دیں کہ یا رسول اللہ ایک مو مبارک بھی عطا فرما دیں امام بسیری کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ سرکار واپس تشریف لے گئے امام بسیری کہتا ہے میں تڑپ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ بسیری امتی پکارے بسیری امتی پکارے نبی کو خبر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بسیری کہتے تھے سرکار واپس آئے اور کابوسیری سوچنا اپنا تکیہ اٹھا کہ سوچ رہا تھا میں نے بان اتار کے تکیہ کے نیچے بھی لکھ دیا تو سامین محترمہ ہمارا وقت اختتام پذیر ہوا لیکن یہ بات یاد رکھو اور میں نے کہا اکل کے اندو وہ تیرا ہوگا جو آتا نہیں ہے میرا تو وہ ہے اگر آ بھی جائے تو دل کے خیال بھی ساتھ پورے فرما کے چلا جاتا ہے تو یار سارے ملاد کرنا اس سال اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے ملاد کراؤ جس کو رب نے جتنی تفیق دی یا نہ سارے گجوج کے ملاد منایا کرو بھلا کیوں کیونکہ ملاد منایا کر تیرے دکھ مکجام بن گے گیتاکہ دگایا کر یہ کیوں نہ یار ہم گلی گلی میں اصل میں وقت پورا ہو گئے میں باتیں تو بڑی آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا پھر ان سے اگلے جمعہ میں کریں گے لیکن یارو میرا درس قبول کرو اگر بیمار ہو تو ملاد کرو پریشان ہو تو ملاد کرو اگر گھر میں بروزگاری ہے تو ملاد کرو جتنی دنیا کی تکلیف ہے جتنے معمولات ہیں سارے پریشان ہونا ساری پریشانی کا عالم میں ڈوبے پڑے ہو تو مدینے والے کو یاد کرو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو کہ تریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب کسی مسلمان نے کسی آسی کے رسول نے کسی صحیح لقیتہ پتے نے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے تو مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ بتایا ہے اور آگے کہا ہے کہ امتی پکار دو میں آ بھی جائوں گا مقدر سمار کے چلا آ بھی جائوں گا رب کریم مجھے آپ کو مصطفیٰ کے سچی محبت عطا فرمائے موسیقی